درے نبی پر یہ عمر بیتے ہوں مجھ پہ لطفے دوام ایسا درے نبی پر یہ عمر بیتے ہوں مجھ پہ لطفے دوام ایسا درے نبی پر یہ عمر بیتے ہوں مجھ پہ لطفے دوام ایسا کہ مدین والے کہیں مقامی ہو ان کے دل پر قیام ایسا مدین والے کہیں مقامی ہو ان کے دل پر قیام ایسا جو غمزدوں کو گلے لگا لے برو کو دام میں جو چھپا لے جو غمزدوں کو گلے لگا لے برو کو دام میں جو چھپا لے ہے دوسرا کون اس جہاں میں سواہ خیر الانام ایسا ہے دوسرا کون اس جہاں میں سواہ خیر الانام ایسا مدین والے کہیں مقامی ہو ان کے دل پر قیام ایسا پیلا لو وہ بے طلبی نواز دے جا رہے ہیں پیپے ہم مجھیں کو دیکھو وہ بے طلبی نواز دے جا رہے ہیں پیپے ہم نا میرا کوئی عمل ہے ایسا نا میرا کوئی ہے کام ایسا نا میرا کوئی عمل ہے ایسا نا میرا کوئی ہے کام ایسا درے نبی پر یہ امر بیتے ہوں مجھ پہ لطوے دوام ایسا مدین والے مدین والے تاریخ تاریخ سلسلہ خلافت راشدہ میں جو چار حضرات گزرے ہیں اور ان چاروں کو جب ملایا جائے تو ان کو کہا جاتا ہے خلافہ راشدین کہا جاتا ہے خلافہ راشدین اور ان چاروں حضرات کا جو دور گزرا ہے اس امت پر اس کو کہتے ہیں دور خلافت راشدہ ان میں سے تین حضرات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے ہو چکا ہے اور اب اس امت کے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات چل رہی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ تقریباً اختتام پر ہے آج کی مجلس میں تقریباً باطن کے دور پر مکمل ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے خلیفہ بنے جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا جب وہ شہید ہو گئے تو خلافت کے انتخاب کے لیے حضرت علی کررماللہ وجہوں کے علاوہ اور کوئی موضوع اور مناسب شخصیت تھی نہیں اس لیے ان کو خلافت کے لیے نامزد کیا گیا اور جتنے حضرات مدینہ منورہ میں موجود تھے انہوں نے بالاتفاق آ کر حضرت علی کررماللہ وجہوں کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے بیعت خلافت ہو گئی اب اس کے بعد دور خلافت کا آغاز ہوا خلافت کا دور شروع ہوا ایک مسلمان خلیفہ اور مسلمان حکمران کا دور کیسے شروع ہوتا ہے وہ سب سے پہلے قوم کو اپنی رعایہ کو ایک خطبہ دیتا ہے ایک خطبہ دیا جاتا ہے اور اس خطبے میں اللہ پاک کی حمد و سنہ ہوتی ہے اور آنے والے خلیفہ کو یہ بات واضح کرنی ہوتی ہے کہ اس نے امت کو کیسے لے کر کے چلنا ہے اس خطبے سے حکمران کے مزاج کا انداز کا ترتیب کا پتہ چلتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس دور میں مشکلات کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا وجہ کیا تھی آپ کے سامنے بار بار بات آئی کہ اس کی بنیادی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا افسوسناک واقعہ تھا اور اس واقعے کے بعد ایک پرزور مطالبہ ہوا کہ بھئی قاتلین عثمان سے کیا لیا جائے قصاص لیا جائے قصاص شرعی اور اسلامی سزا کو کہا جاتا ہے کہ بھئی کیسے جرت ہوئی ایک جتے کو ایک گروہ کو کہ انہوں نے آ کر مسلمانوں کے متفقہ خلیفہ کو بے دردی کے ساتھ اپنے گھر میں شہید کر دی لہذا ان کا قصاص لیا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کبھی بھی انکار نہیں کیا اس لیے کہ جائز مطالبہ تھا لیکن ان کا کہنا تھا کہ پہلے خلافت کو مضبوط کریں گے پھر قصاص لیں گے وہ حضرات کہتے تھے نہیں پہلے قصاص لیں گے اور پھر نظام خلافت کی طرف دیکھیں گے بارحال مشکلات کا ایک طویل سفر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہو گیا مشکلات میں تین بڑی باتیں پیش آئی اس پہ ہم بات کر چکے ہیں سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ اقدامات فرمائے اقدام کہتے ہیں فیصلے کو کچھ ایسے فیصلے اور اقدامات ہوئے کہ جس کو امت کے ایک بہت بڑے طبقے نے قبول نہیں کیا ہو سکتا ہے بالکل اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے ذہنوں میں ایک تشویش پیدا ہو گئی ایک بات دوسری مشکل یہ پیش آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ شروع ہوا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسی طبقے نے اسی گروہ نے جو سوائی فتنہ تھا انہوں نے جانبین کو دونوں طرف کے لوگوں کو آپس میں بیڑا دیا لڑا دیا آپس میں اور ایسی غلط فہمیاں اور غلط باتیں پھیلائی کہ جس کے نتیجے میں اس امت کے اس مبارک طبقے کے درمیان دو بڑی جنگیں ہو گئی ایک جنگ تھی جنگیں جمل ہوئی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقامتیں مسلمہ کے ذہنوں میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں کہ بھئی آپ کیسے ان کی اتباہ کریں گے آپ کیسے ان کو بڑا بنانا چاہتے ہیں جو آپس میں لڑیں جو آپس میں خلافت کے لیے لڑیں کرسی کے لیے لڑیں یہ باتیں امت کے ذہنوں میں آج کے باطل نے بٹھانے کی کوشش کی اور عنوان بنایا کس کو جنگ جمل اور جنگ سفین علنکہ آپ کے سامنے وضاحت سے اور سادہ انداز میں بات آگئی کہ چاہے جنگ جمل تھی یا جنگ سفین تھی دونوں جنگوں کے اندر کسی بھی پہلو سے یہ مطالبہ نہیں تھا کہ مجھے خلافت دی جائے اس سے لے لی جائے یہ تھا ہی نہیں دوسری بات دونوں جنگوں کے اندر غلط فہمیہ اور بدگمانیہ پیدا کرنے والا گروہ کن کا تھا سبائی فتنہ تھا جو قاتلین عثمان بھی تھے اور انہی کی وجہ سے یہ دو جنگیں بھی پیش آئے امت کو دیکھنی پڑی تو معاذ اللہ حاشا وکلہ کبھی بھی حضور علیہ السلام کی تربیت کی وجہ سے صحابہ کے ذہنوں میں کوئی کمزوری پیدا نہیں ہو سکتے کہ آج نعوذ باللہ کو یہ کہے کہ وہ خلافت اور امارت اور حکمرانی اور کرسی کے طلبگار تھے ایسا نہیں تھا پھر ان دو جنگوں کے نتیجے میں ایک فیصلہ ہوا آپ کو اگر یاد ہو اور وہ یہ تھا کہ اب تحکیم کا راستہ اختیار کیا جائے تحکیم کس کو کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے ایک ایک ذمہ دار بندہ تہہ ہو جائے اور وہ دو بندے دو ساتھی بیٹھ کر جو تہہ کر لیں گے وہ قبول کرنا پڑے گا چنانچہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو صحابی تہہ ہوئے وہ کون تھے حضرت ابو موسیٰ اشحری رضی اللہ عنہ وہ تہہ ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو تہہ ہوئے وہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بڑے درجے کے صحابی ہیں اور دونوں جا کر کے بیٹھ گئے اردن میں علاقہ ہے دومت الجندل کا آپ نے وہ نقشہ بھی دیکھا تھا دومت الجندل ایک مقام ہے وہاں دونوں حضرات بیٹھ گئے کہ بھئی کوئی راستہ نکلے لیکن آپ کے سامنے بات آئی کہ بات وہی کی وہی رہ گئی کوئی نتیجہ خیز بات نہیں ہوئی لہٰذا اسی طرح معاملہ ختم ہوا اور جانبین واپس آ گئے اس لئے مشکلات کا ایک دور اور تسلسل چل رہا تھا لیکن ایک بات میرے عزیز و دوست و حضروں کو یاد رکھیں کہ ان تمام صورتحال کے باوجود بھی دونوں طرف کے حضرات نے صبر و تحمل کا برپور مظاہرہ کی اور اپنے ماننے والے ساتھیوں سے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے اس لئے کہ ہم کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے ہیں لہذا کوئی کسی پر بلا وجہ نہ تلوار اٹھائے گا نہ برا بھلا کہے گا نہ سب کو شتم کرے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ سارے معاملات بارال امت کے اندر چلتے رہے ہیں خلافت حیدری کے آخری ایام یہ ہماری آج کی مجلس کا اہم ترین موضوع ہے اب جب ایک خاموشی بنی دونوں طرف ایک خاموشی ہو گئی امن ہوا کچھ سکون کا ماحول بننے لگا ظاہر سی بات ہے کہ سکون والے حالات کو شرارت والا آدمی کبھی پسند نہیں کرتا وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ شہر میں سکون ہو گیا کچھ کرنا چاہیے اس سبائی فتنے نے سبائی ٹولے نے جب دیکھا کہ بھئی یہ حضرات تو پھر خاموش ہو گئے ہم اتنی محنت کر کے ان کو لڑاتے ہیں یہ پھر گلے مل کے الگ ہوتے ہیں تو لہذا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ باوجود ہمارے ان منصوبوں کے کوئی بڑا نخصان نہیں ہو رہا تو انہوں نے اس موقع پر ایک بڑا ہی بھیانک اور خوفناک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے نتیجے میں اس امت کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آگے تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ بات ہوگی خلافت حیدری کے آخری ایام دو باتیں ہیں دوستو ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اقدامات اور پھر صلح دوسری بات ہوگی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس کے لئے انہوں نے ترتیب کیا بنائی کہ یہ جو بڑے بڑے شہر تھے مصر، مکہ، مدینہ، یمن اور بسرا اس کو انہوں نے فوکس کیا تقسیم ہو گئے افراد ایک جماعت مصر گئی ایک مکہ آئی، ایک مدینہ آئی، ایک یمن گئی ایک بسرا گئی اور وہاں جا کر انہوں نے دوبارہ سے لوگوں کے ذہنوں میں پرانی باتیں تازہ کرنا شروع کر دی انسان ہے نا کوئی چیز بلا دیتا ہے معافی تلافی کر لیتا ہے لیکن اگر کوئی شرارتی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پھر پرانی بات یاد دلائے تو انسان ہے غم تازہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات دبی تو تھی لیکن مٹی نہیں تھی انہوں نے دبا دی تھی لیکن امت میں فتنہ نہ بنے انہوں نے کیا کیا جا کر دوبارہ وہ بحث چھیڑ دی کہ آپ لوگ تھنڈے ہو گئے امت کے ایک خلیفہ کو جانور کی طرح مدینہ میں زبا کر دیا گیا ان کی اہلیہ کی ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی گئی قرآن کریم پر ان کا خون لگ گیا اور ابھی تک آپ لوگ خاموش بیٹھے ہو یہ باتیں انہوں نے دبانہ پھیلانا شروع کر دی اچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حالات بتائے گئے کہ امیر المومنین یہ معاملات بند رہے ہیں آپ اس کی خبر لیں انہوں نے فرمایا کہ یہ شرارتی چھوٹا سا گروہ ہے ان کو چھیڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات کو ہم مزید پھیلا دیں گے لہٰذا جو چیز معمولی حیثیت کی ہے اس کو ڈیگریٹ کیا جائے نظر انداز کیا جائے ہم کیوں اس کی باتوں کو پھیلا ہے لہٰذا جو کرنے کرنے دے لیکن کوئی بڑے نقصان کی طرف بات نہیں جا رہے وہ مطمئن تھے لیکن ہوا اس کے برعکس برعکس ایسے ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں میں پھر وہ باتیں آئیں اور کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئیں وہ طبقہ جو پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کر گیا اور انہوں نے وہ جواب دیا وہ طبقہ شام آیا دمشق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہا کہ ہم تو امیر المومنین کے پاس گئے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹے سا ایک گروہ ہیں اور اس کو حیثیت نہ دے نظر انداز کریں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے لہٰذا آپ کچھ فیصلہ فرما دیں اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تحقیق کروائی تو واقعی ان کو اندازہ ہوا کہ پانچوں مرکزی علاقوں میں دوبارہ سے لوگوں کے ذہنوں میں تشویش یہ طبقہ پیدا کر رہا ہے ان کو گرفت اور قابو میں لینا پڑے گا انہوں نے چند فیصلے کیا ایک فیصلہ یہ کیا کہ اپنے قریبی ساتھی جو ان کی طرف سے تحکیم میں بھی تیہ ہوئے تھے حضرت معاویہ کی طرف سے کون تیہ ہوئے تھے حضرت حمر بن العاص ان کو بھیج دیا مصر کہ آپ مصر جائیں اور مصر میں اس فتنے کو دبا کر آ جائیں چنانچہ حضرت عمر بن العاص یہ مصر آ گیا اور چونکہ یہ جنگجو قسم کے بڑے بہادر اور نڈر صحابی تھے اور یہ آئیں اور پھر آو دیکھا نتاؤ جو فتنہ تھا جو فتنہ پرور لوگ تھے ان کو بھرپور دریقے سے قابو میں کیا اور چند دنوں کے اندر مصر پر حضرت عمر بن العاص نے اپنا کنٹرول حاصل کر کے اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا کہ بھئی یہ علاقہ تو قابو میں ہے کنٹرول ہو گیا اب اس پر آپ انتظام سنبھال لیں یہ مسئلہ ہو گیا یہ تین علاقے مکہ ہے مدینہ ہے اور یمن ہے یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا جن کا نام تھا بسر ابن ارطات بسر ابن ارطات اور انہوں نے آ کر کے ان تین علاقوں میں ان شرپسندوں کو قابو کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں ہوا یہ کہ ان شرپسندوں نے کیا کیا مصر کے حالات تو پہنچ گئے تھے تو ان شرپسندوں نے مقامی آبادی سے کہا کہ یہ بسر ابن ارطات جو امیر معاویہ کی طرف سے آ رہے ہیں یہ یہاں کا کنٹرول لینا چاہتے ہیں نظام لینا چاہتے ہیں اور حضرت علی کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں عام آبادی کو اپنے ساتھ ملا دیا لہٰذا یہ جب پہنچے یہاں پر تو ان تینوں شہروں کے اندر ایک جنگ اور لڑائی کی کیفیت بن گئی بجائے معاملات کنٹرول ہوتے اور فتنہ بنا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس ساتھی کو فوراں واپس بلالی کہ آجائے ہیں واپس آجائے اسی طریقے سے ایک ساتھی کو بسرہ بھیجا لیکن بسرہ کے معاملات اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا یعنی آپ اگر دیکھیں نا تو پانچ بڑے بڑے علاقوں میں صرف کون سا علاقہ کنٹرول میں آیا مصر کنٹرول میں آگیا مصر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا باقی علاقوں کا کنٹرول حاصل نہیں ہو سکا جب یہ ہوا تو اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور ان سے کہا کہ ہماری یہ جو ایک خاموش معاویہ رضی اللہ عنہ شام دمشق میں نا یہ بات تو بار بار آگئی یہ دمشق کے گورنر تھے اور یہاں سے انہوں نے عمر بن العاص کو مصر بھیجا انہوں نے جا کے معاملات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ امت میں اتحاد اور اتفاق ہو کوفہ میں تین آدمی بیٹھ گئے ایک جگہ سر جوڑ کر تین آدمی اور ان میں مرکزی جو ان کا بڑا تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم اور دو اس کے ساتھ ہی تھے انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ بھئی یہ ساری صورتحال دن بہ دن ہمارے خلاف ہو رہی ہے اور مسلمانوں میں برداشت کا حوصلے کا ایک مزاج بن رہا ہے تو ہم جو محنت کرتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ صلح کرتے ہیں ہماری محنت پر پانی پھرتا ہے تو کہا اس کی بنیادی وجہ تین لوگ ہیں کون کون کہا ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ہم جتنا ان کو گرم کرتے ہیں برنگ اختہ کرتے ہیں یہ تلوار نہیں اٹھاتے حضرت امیر معاویہ پر ایک تو یہ ہے دوسرے فرد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے کہ جہاں ہم کچھ شرارت کرتے ہیں تو فوراں ان کا بندہ آتا ہے اور تلوار ہماری گردن پر رکھتا ہے تیسرا کہا کہ ان کو مشورے دینے والے سمجھدار آدمی عمر بن العاص ہے رضی اللہ عنہ اب دیکھیں کتنی ایک باطل پلیننگ اور منصوبہ بندی کرتا ہے وہ عام اس طرح کہو مہ کو نشانہ نہیں بناتا کچھروں کو وہ بامقصد ذمہ دار کام کے لوگوں کو حدف پہلاتا ہے آپ دیکھیں نا امت کو کتنا نقصان ہوتا ہے وہ کام کے بندے کو لیتے ہیں تو کہا یہ تین ہے جب تک یہ موجود ہیں ہمارے منصوبے کامیاب نہیں ہو سکتے اب کیا کریں تو عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا دیکھو ہم بھی تین اور یہ بھی تین ہیں یہ بھی تین تھے نا حضرت علی حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مجمعین کہا دیکھیں ان میں سب سے مشکل حملہ کرنا وہ خلیفہ وقت پر ہوتا ہے اس لئے کہ اس کی حفاظت کا سارا انتظام ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی مش پہ چھوڑ دو یہ کس نے کہا عبد الرحمن ابن ملجم نے ہمارے ہاں لوگ نام لیتے ہیں عبد الرحمن ابن ملجم ملجم نے دوسرے ساتھی تھے ان سے کہا کہ آپ کے ذمہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تیسرے ساتھی سے کہا کہ آپ کے ذمہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ یہ تین مندے تیہ ہوگا افراد تیہ ہوگئے اچھا ایسا بھی نہیں کہ کیوں الگ الگ وقت ہو الگ مہینہ ہو نہیں ایک مہینہ ایک دن ایک وقت تاکہ کاری ضرب پڑ جائے ایک وقت میں امت کے تین افراد کا قتل ہوگا تو پھر یہ امت نہیں اٹھ سکے گی دیکھیں کہ تینوں پر حملہ ایک وقت میں ہونا چاہیے تو لہٰذا اببرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں تو کوفہ میں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کوفہ میں ہیں میں تو یہاں بیٹھ کے اپنا منصوبہ بناتا ہوں دوسرے تھے ان کو بیج دیا دمشق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تیسرے کو بیج دیا مصر میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس عمر بن العاص پر حملہ کرنے والے کا نام بھی عمر تھا تینوں حضرت تیہ ہو گئے اور دن وقت مہینہ سب کچھ تیہ ہو گیا یہ دیکھیں تیہ ہوا رمضان کا مہینہ اور جمعہ کا دن تیہ ہوا کہ جمعہ کا دن ہوگا اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور ایک دن میں ایک وقت ایک تاریخ پر ہم فجر کی نماز میں ان تینوں پر حملہ کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے ظاہری سی بات ہے کہ پہلے اطلائے گی ان کی پھر ان کی پھر ان کی تو ہمتیں پست ہو جائیں گے امتوں میں بدبخت آدمی کون گزرا ہے یہ حدیث پاک بھی ہے دوستو اور یہ بات یاد رکھیں پچھلی امتوں کا بدبخت آدمی کون تھا آپ کو پتا ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ جی پتا ہے کون تھا کہ وہ شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے یہ قرآن کہتا ہے اذن بعثا اشقاہا جب سب سے بدبخت آدمی نے اٹھ کر اس اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے تو قرآن نے اس آدمی کو بدبخت کا اس کا نام تھا قضار قضار ابن سالف پھر حضرت علیہ السلام نے فرمایا اچھا علی یہ بتاؤ کہ اس امت کا سب سے بدبخت آدمی کون ہوگا تو فرمایا میں نے کہا کہ وہ تو میں نہیں جانتا اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں فرمایا اس امت کا سب سے بدبخت آدمی وہ ہوگا جو آپ پر حملہ کرے گا اور پھر آپ کے ہاتھ سے وہ مارا جائے گا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑے بدبخت تو تم ہوئے ہیں اس لئے کہ تم اللہ کے پیغمبر کی بات کا مصداق بن گئے اور اب جو تلوار تم نے بدبخت کو مارنے کے لئے بنائی تھی اسی تلوار سے میں تمہیں ماروں گا تاکہ پدہ چل جائے واقعی تم بدبخت ترین آدمی ہوئے ہیں اور اسی تلوار سے پھر عبد الرحمن بن ملجم کو مار دیا گیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے تین صاحبزادوں کو بلائیا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما اور محمد بن حنفیہ محمد بن حنفیہ کی والدہ الگ ہے حضرات حسنین کی والدہ تو حضرت فاطمت الزہرہ ہے رضی اللہ عنہ ان کی والدہ محمد بن حنفیہ کی جو والدہ ہے یہ حضرت اسمہ ہے اسمہ اور یہ حضرت اسمہ کن کی بیٹی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندازہ لگائے یہ ان کی بیٹی ہے مطلب یہ کہ محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں اور حضرت ابوبکر کے نواسیں ان کے بھائی ہیں تینوں کو بلائے دونوں سے کہا کہ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے محمد ابن حنفیہ دیکھو چھوٹے کا خیال لکھنا میرے بعد اور پھر اس سے کہا دیکھو یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں اور بڑے کا عدب اور احترام ہے تم اس کا خیال لکھنا اور پھر ان کو تقوی کی اور للہیت کی کچھ نصیتیں فرمائیں ساری باتیں ختم ہو گئی پھر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ اپنا جانشین تیہ کر دیں آپ کے بعد امت کا خلیفہ کون ہوگا اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے حضرت حسن کا نام دے دیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میں نہیں کر سکتا کہ میں اپنی طرف سے اپنے بیٹے کا نام دے دوں لہٰذا میرے بعد جس کو تم مل کر مناسب سمجھو اس کو خلیفہ بنا دینا میں نام نہیں دیتا ہوں اس میں سے کہ یہ باتیں ہوئی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ انہی زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے وہ پھر شہید ہو گئے اور جو اہل بیت کے حضرات تھے انہوں نے آپ کے کفن دفن غسل کا انتظام کیا اور پھر آپ کو کوفہ کے اندر کوفہ کے قریب علاقہ ہے نجف کا وہاں پر آپ کو دفنہ دیا گیا آپ کی تتفین ہو گئی دیکھ یہ ہے وہ قبر مبارک کے اوپر بہت بڑا گمبد ہے روزہ ہے اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے یہ ہے ہماری حاضری ہوئی ہے اس پر بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو صحابہ اکرام لے گئے بقی میں بقی لے گئے اور وہاں بقی میں ان کو دفنہ دیا گیا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو بڑا خطرہ تھا کہ بعد میں کوئی ان کی قبر کی بے حرمتی نہ کر لے تو اس لیے ان کو لے جا کر کے ایک جگہ تھی جس کو باب الامارہ کہتے تھے جہاں خلافت کا دفتر تھا اس کے قریب ایک جگہ بنا کر ان کو دفنہ دیا گیا لیکن کسی کو وہ جگہ بتا ہی نہیں گئے عمومی کوئی رات کے اندھیرے میں آ کر ان کے جسم کی بے حرمتی نہ کر جائے لیکن مشہور یہ ہے کہ یہاں ان کو نجف کا علاقہ ہے مشہور یہاں لاکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دفنہ دیا گیا اس طرح دور خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے اور اس پر خلافت راشدہ کا جو بنیادی دور تھا وہ اس پر ختم ہو گیا آگے خلافت تو ہے ایسا نہیں ہے کہ خلافت نہیں تھی خلافت تو ہے اور قیامت تک چل رہی ہے چل سکتی ہے لیکن خلافت راشدہ کا اطلاق کن کے زمانے تک رہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے تھا اب انشاءاللہ آخری مجلس وہ خلافت راشدہ کے دور کی آخری مجلس ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نظام خلافت میں انشاءاللہ ہم مختصر بات کریں گے اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعالی واصحابہ اجمائین برحمتی ساتھی دو اعلان سن لیں ایک تو یہ کہ انشاءاللہ آج عشاء کی نماز کے بعد جو ہماری ہر مہینے کی پہلی اتوار کو اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوتی ہے انشاءاللہ آج عشاء کی نماز کے بعد ہے اور عشاء ساڑھے ساتھ بجے دوسری بات یہ کہ کل بروز پیر بعد نماز عشاء ہمارے ہاں انشاءاللہ نامور علم دین اور ملک کے بڑے مشہور خطیب جن کو اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی ہے حضرت مولانا رفیق جامی صاحب دامت برکاتہم وہ کل عشاء کی نماز میں تشریف لائیں گے اور ان کا تفصیلی بیان ہوگا آپ تمام احباب سے اس میں بھی شرکت کی برپور درخواستیں السلام علیکم ورحمت